آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا آج سے دو دن پہلے ویڈس اپ گروپس کے تھرو میرے موبائل پر چار سے پانچ ویڈیوز مجھے محصول ہوتی ہیں اور بینہ کھولے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی خوفناک قسم کی ویڈیوز ہیں کیونکہ اس میں نظر آرہا ہوتا ہے کہ انسانی لاشی ہیں جن کا ڈھیر لگا ہوا ہے اچھا وہ کئی ویڈیوز تو میں نے اس میں سے نہیں کھولی کیونکہ نظر آتا ہے کھولے بینائی کہ یہ اس قسم کی کوئی ویڈیو ہے اور ایک ویڈیو میں نے کھول کر جب دیکھی تو پتہ یہ چلا کہ یہ کیا ہے اور کہاں کا سین ہے اب دیکھیں آج کل کیونکہ فیک نیوز اور مس انفرمیشن کا بہت زمانہ ہے تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا اس کے اوپر کہ یہ ویڈیو کہاں کی ہے یہ لاشوں کے ڈھیر کہاں پر لگے ہیں ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے کسی علاقے کہیں لیکن یہ کس وجہ سے کیا ہے کیا یہ کوئی کسی پرپس سے یہ کیا گیا ہے اور یہ پھر ویڈیوز وائرل کی ہو رہی ہیں اس میں سے ایک ویڈیو پھر سامنے آئی جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کے ایڈوائزر یہ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ویڈیوز انہوں نے ہی بنائی ہیں کہ یہ دیکھیں کہ میں نشتر ہسپتال ملتان کی چھت پر آیا ہوں تو یہاں پر انسانی لاشوں کے ڈھیر لگے میں اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے اس کی معلومات پہنچاؤں انفرمیشن دوں کیونکہ تمام ورژنز میرے پاس موجود ہیں میں نے یہ پروگرام اس لیے ابھی تک نہیں کیا کیونکہ دیکھیں بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو اصل میں صحیح نہیں نکلتی یعنی ایک مرتبہ میں نے ایک خبر شیئر کی جس میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ قتل ہو رہا ہے سامنے اور بلکل ایسی ہی محسوس ہو رہا تھا لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ تو فلم وہ پکچرائزیشن تھی کوئی فلم کا سین تھا جو ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ غلط آپ نے کیا کیونکہ یہ فلم کا سین ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا ہماری اپنی کوشش ہوتی یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی اگر ایسی خاص طور پر کوئی خبر ہو تو اس کو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے اب ہم نے یہ دیکھا کہ کل رات تک جو ہے پھر اس کے بارے میں ہمیں کافی ورجنز ملے ہیں تو میں آپ کے سامنے وہ تمام ورجنز رکھوں گی کہ یہ کیا معاملہ ہے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو مونے سلاہی ہیں پروے سلاہی کے بیٹے وہ صاحب جو یہ فرما رہے ہیں انہوں نے جو ٹویٹس کی ہیں ان کو اپنی ٹویٹس واپس لینی چاہیے یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ آپ اپنی ٹویٹس میں یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے اگر اس کو ڈیکیڈ کی بڑی خبر کہا جائے تو وہ نکلے گی آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے کینیڈا سے خبر آئی تھی کہ کوئی کسی جگہ پر اتنے زیادہ بچوں کی لاشیں ملی ہیں وہ پتہ چلا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کتنے سال پہلے اور کسی نے جو ہے وہ اس طرح سے ان کو مارا تھا اور اس کے بعد ایسے واقعات دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں اور پھر جب وہ خبریں آتی ہیں سامنے تو وہ بہت بڑی خبریں ہوتی ہیں ایسی خبر پر ایک نہیں دو نہیں یعنی وہ نظر آ رہی ہیں کہ وہ سینکڑوں لاشیں چلیں درجنوں تو نظر آ رہی ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سینکڑوں ہیں پانس سو ہیں چار سو ہیں پانس سو ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہے اتنی بڑی خبر پر مونس علائی صاحب کیا ٹویٹس کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی گئی ہے اور تحقیقات کا کہہ دیا گیا ہے یہ جس کی بھی غفلت ہے اس کو دیکھا جائے گا اصل میں ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے کہ یہ سٹوڈنٹس کے استعمال کے لیے جو ایسے لوگ مر جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی وارس نہیں ہوتا لا وارس ہوتے ہیں کوئی ان کی لاش لینے کے لیے نہیں پہنچتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کر لیا جاتا ہے اور ڈاکٹرز کو دے دی جاتی ہیں تو اس میں ڈس ریسپیکٹ کی کوئی بات نہیں ہے یعنی وہ صرف یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ڈس ریسپیکٹ ہے انسانوں کی مرے وے انسانوں کی وہ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے انہوں نے اتنی ٹویٹس کی یہ تو بات بات میں آتی ہے کہ یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ تو بات اس کی پھر آپ اس کی اوپر کتنی تعاویلیں پیش کریں گے تو ڈس ریسپیکٹ تو ہے اتنی زیادہ ڈس ریسپیکٹ ہے کہ یہ انسانیت کی تظلیل ہے میرا خیال ہے سب سے بڑا پوائنٹ تو اس خبر کا یہ ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ تمام ورزن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جیو کے پروگرام شازیب خان زادہ کے پروگرام میں انہوں نے دو تین ڈاکٹرز کو لیا ہے اس کے اوپر تفصیلی پروگرام کی ہے کیا کیا ورزن سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو ایڈوائزر صاحب گئے ہیں چیف منسٹر کے وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے یا یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا تھا کسی نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ انسانیت کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا اس ہسپتال کی چھت پر جائیں جس وجہ سے انہوں نے جب یہ بات کسی نے ان کو کہی تو ان کو لگا کہ یہ تو جانا چاہیے اب چھت پر جب وہ جانے لگے ہیں تو ان کو روکا جا رہا ہے ان کو نہیں جانے دیا جا رہا اور پھر وہ زبردستی چھت پر گئے اور وہ جب اوپر چھت پر پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ سب دیکھا اور پھر انہوں نے ویڈیوز بنا کے وائرل کر دیں یعنی یہ کہ ڈال دیں اس پر سوشل میڈیا پر اب اس کے بارے میں ایک تو ورزن یہ ہے کہ یہ ساری جو انسانی لاشیں ہیں یہ ڈاکٹرز ان کے استعمال کے لیے آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے ٹھیک ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی بہت بڑے سوال آتے ہیں اس میں سوال یہ ہے کہ ایک طرف جو نشتر ہسپتال کی ڈاکٹر ہیں ان سے جب شازیب خانزادہ نے انٹرویو کیا تو وہ یہ کہہ رہی ہیں ایک بار انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈاکٹرز کے لیے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس طرح اور پھر ہم ان کو اس طریقے سے کر دیتے ہیں دوسری یہ بات کہی گئی کہ ایسے تمام لوگ جو کہ لا وارس ہوتے ہیں وہ ہم جب پولیس ہمیں جو ہے وہ پتا چلتے ہیں ہم ان کو اطلاع دیتے ہیں اگر وہ بھی نہیں لے کر جا رہے ہیں یا جو پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایدی سینٹر یا جو بھی اس طرح کی فلاہی تنظیمیں ہیں وہ لے جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کفن دفن وہ ہی کرتی ہیں آخری رسومات بہت ساری ایسی فلاہی تنظیم ہیں جس طرح کی ایدی ایک بہت بڑی تنظیم ہے اس سلسلے میں تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں جو لا وارس ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایک جگہ نہیں بچی تو پھر ہم ان کو یہ کرتے ہیں کہ چھت پہ دو تین کمرے بنے میں ہم ان کو وہاں پر ڈال دیتے ہیں یعنی وہ پروفیسر مریم صاحبہ جو ہیں وہ اتنے دیدہ دلیری سے یہ بات کر رہی تھی کہ جو انسان لا وارس بھی اگر کسی حادثے میں کسی طرح مر گئے ہیں تو کیا وہ اپنی زندگی میں ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے یا وہ یہ وسیعت کر کے گئے ہوں گے کہ میرے ساتھ یہ کیا جائے یا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے کہ دو تین کمرے اوپر کر دیا گیا اور اس میں سب کو بھرتے چلے جا رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور سوال بھی کہ پوری دنیا میں آپ کو کسی ملک میں کسی شہر میں ایسا ہوگا کہ کسی ہسپتال کے اوپر جو چھت پہ ہے یہ کچھ ہو رہا ہوگا یہ بھی سوال تھا تو اس کا بھی انہوں نے سوال پوچھا ان سے کہ جی کیا باقی جو ہسپٹالز ہیں پاکستان کے وہاں کی چھتوں پر بھی ایسا ہے اچھا پھر انہوں نے ایک اور ڈاکٹر کو جو سیمی جمالی ان کو لیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹرز کو اس طریقے سے لاشے دے دی جائیں لوگوں کی اٹھا کے جو لاوری سے ایسا نہیں ہوتا اچھا پھر ایک اور بات اس میں سوال بنتا ہے کہ آپ اگر کسی کو یہ دیں گے ڈاکٹرز کے لیے ایکسپیریمنٹز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو وہ کپڑوں سمیت آپ اس کو دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے یہ تو طریقہ ایکار نہیں ہوتا یعنی یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو مار کے یا مرے وے کیوں جو لاش آپ کے پاس آئی آپ نے اس کو اٹھا کے وہاں پر ڈال دیا آپ کے پاس جگہ نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ جب شازیب خانزادہ نے ڈاکٹر صاحبہ سے ہی سوال کیا کہ اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس کیوں کہ فریزرز نہیں ہیں میرے بھی ذہن میں یہ آیا کہ ہمارے یہاں پہ تو لائٹی گئی رہتی ہے لوڈ شیڈنگ اتنا زیادہ ہوتی ہے تو فریزرز بھی کم ہوں گے اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس کے بعد لوڈ شیڈنگ جتنی ہوتی ہے کیا وہاں پر نہیں ہوتی ہوگی یہ سارا سسٹم کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو اگر وہاں پر بھی ایسی خرابیاں ناکامیاں موجود ہیں کہ وہاں پر بھی یہ سب ہوتا ہے صحیح سسٹم نہیں ہے تو پھر تو یہی ہوگا لاشوں کے ساتھ اچھا اس پر ان کا یہ کہنا تھا جب انہوں نے پوچھا اگر آپ کے پاس سسٹم صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس جو فریزرز اور یہ ساری کپیسٹی صحیح ہو جائے ہمیں کمرے اور بنوا دیا جائیں تو ٹھیک ہے پھر صحیح ہو جائے گا تو پھر ان سے ہی پوچھا گیا ابھی تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو فریزرز میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس طرح کی جو کچھ آتے ہیں کہ جس میں کچھ ایسا کیڑا پڑ گیا ہوتا ہے تو وہ پھر دوسروں تک پہنچنے کا وہ ہوتا ہے اس لیے ہم ان کو اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ان کو الگ کمروں میں ہی رکھنا ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے یہ کہہ دیا دوسری دفعہ جب آپ سے انکر پرسن نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کی کپیسٹی پوری ہو جائے کمرے بنوا دیے جائیں فریزرز زیادہ ہو جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ آپ کہہ رہی ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو انہوں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ ان کو ادھر رکھی نہیں سکتے فریزرز میں تو معاملہ ٹھیک کیسے ہوگا تو وہ گڑھ بڑھا گئی ایسے اور اس طرح کے اچھا پھر وہ کہہ رہی ہیں صرف چار ہیں جس وجہ سے مجھے لگا کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یعنی وہ دیکھیں ایک تو بدنامی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بھی ہسپتال ہے یہ تو بڑی بدنامی ہوگی یہ ہم سے یہ غلطیاں ہوگی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر حکومت کی طرح سے دبا ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو ہم نے جو کہہ دیا آپ نے یہی بتانا ہے یہ بھی ہوتا ہے جس وجہ سے بھی وہ جھوٹ بول رہی ہیں ان کو انویسٹیگیشن میں شامل ہونا چاہیے میرا یہ سوال ہے میں یہ کہوں گی کہ ان کو شامل کرنا چاہیے ایک ڈاکٹر کو جھوٹ بولنے کا ان کو صاف صاف بتانا چاہیے نہ ان کو حکومت کی پریشر میں آنا چاہیے نہ ان کو اپنے بدنامی کے پریشر میں آنا چاہیے جو چیز ہے وہ آپ بتا دیں ایک ڈاکٹر سے انٹرویو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کو اس حالت میں جو ہے وہ دیا جائے اچھا پھر اس کے اندر ایک اور ورزن جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہوتا یہ ہے کہ یہ کاروبار بھی ہے یعنی یہ کہ وہ جو علاشیں پڑی ہوئی ہیں ان کو آپ اس طریقے سے کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے سارا جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو ہڈیاں ہیں اس کو وہ بڑے ہی مہنگے داموں بیچا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں بھی مجھے سنائی دیا ہیں یعنی نظر آ رہی پھر اس میں ایک اور ورزن بھی سامنے آ رہا ہے اور وہ یہ ہے بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ٹویٹ بھی ہوئی ہے جس پہ یہ کہا گیا ہے بلکہ اس میں کچھ حکومتی شخصیات کو بھی ٹیک کیا گیا جس میں کہا گیا ہے جو بلوچ ایکٹیو اسٹم ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ان کی جو ہیں وہ لاشیاں یعنی یہ کہ جو گمشدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو مار کے اس طریقے سے پھینک دیا جاتا ہے دیکھیں یہ چاہے کسی پنجابی چاہے کسی بلوچ چاہے کسی سندھی کسی مہاجر کسی پشتون کسی کے بھی ہو ایک انسان کی لاش ایک انسان کی تظلیل ہے اور اس کو اس طرح سے دیکھئے آپ اور جو یہ والا ہے وہ کہ یہ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو بھی ہے ہر طرح سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے مجھے اس بات پر حیران ہوں میں کہ یہ اتنی بڑی خبر ہے اور ہم دیکھیں زیادہ سیاست پر بات کرتے ہیں ہم جیو پلٹیکل اس پر سیچویشنز پر زیادہ بات کرتے ہیں لیکن پاکستان کی سیاست پر بھی ہم بہت کرتے ہیں لیکن عام طور پر میں اس طرح کی خبریں نہیں کرتی قرائم کی یعنی جو جورم اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو لیکن یہ خبر اتنی بڑی ہے نا اس پر تو بات کرنا بنتی ہے کہ یہ کیا ہے اور میں نے یہ دیکھ لیا اس وقت تک میں رکھی کہ دیکھیں کیا اس کی چیزیں سامنے آتی ہیں اور آپ کیوں کہ بہت بڑے جو ٹیلیویزن پرائم ٹائم کے پروگرامز ہیں وہ بھی اس اسیو پر بات کر رہے ہیں تو بات اس کے پر کرنا بنتی ہے اور صرف اس لیے کرنا بنتی ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اصل میں تو دیکھیں اگر کسی جگہ پر اتنی خبر آئی ہوتی نا تو اب تک پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو چکا ہوتا لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی شرم کا مقام ہے کہ جو مونے صلاحی ہیں وہ اس طرح کی ٹویٹس کریں کہ جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے وہ انویسٹیگیشن کر لیں گے وہ موتل کر دیں گے سسپینڈ کر دیں گے بس ختم می گوڈنیس اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو میں آپ کے سامنے ارکھنا چاہتی ہوں جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی واقعات بھی ہوتے ہیں کہ خواتین کی قبروں سے خواتین کے مردے نکال کر ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جاتی ہے کئی مرتبہ واقعات ایسے ہوتے ہیں آتے ہیں پڑھتے ہیں ایسا رہا تو کوئی بتا سکے گا کہ یہ چھت پر کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا یہ سوال بنتا ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب بول رہی تھی انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا کہ آپ کے پاس جگہ ختم ہو گئی ہے اور اس وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک خاتون بیٹھ کے یہ اس طرح کی وہ دے رہی ہے کیا کہنا چاہیے یہ پلی پیش کر رہی ہے کہ وہ جگہ نہیں اس لیے اس طرح پڑھی ہوئی تھی تو آپ نے یہ بات ریکویسٹ بار بار کیوں نہیں بھیجھی حکومت کو کہ یہ ہم نہیں سنبھال سکتے آپ ہمیں جگہ دیں یعنی یہاں کے سیاستدان کئی کئی ہزار کنال پہ رہ رہے ہیں اسلام آباد سے لے کر بنی کالا سے لے کر اور لاہور تک لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاوارس لوگوں کی جو لاشیں ہیں ان کے رکھنے کی جگہ نہیں اس لیے ان کو دو کمروں میں اس طرح سے آپ نے ڈھیر کیا ہوئے اور آپ ان کی بیزتی کر رہے ہیں یہ ہے یہاں کا قانون اور انصاف اور میں ابھی جو بات کرنے لگی تھی وہ یہی ہے درمیان میں اور بھی باتیں نکل آتی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ دیکھیں چاہے یہ معاملہ ایسا ہی ہو کہ آپ کی پاس جگہ نہیں تھی اس وجہ سے آپ نے ایسا کیا تو تب بھی اس کو بہت سختی سے دیکھنا چاہیے اور ان کو بہت سخت سزائن دینی چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ میڈیا میں کیوں نہیں لائیں ڈاکٹرز جن کو معلوم تھا جن کی رسپونسیبیلیٹی تھی وہ اگر ان کی بات حکومت نہیں مان رہی تھی کہ ان کے پاس جگہ نہیں تھی تو وہ اس کو میڈیا میں لے آتے اسے کہتے کہ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں آپ کا فرض تھا آپ کی ڈیوٹی ہے نا جس کی ڈیوٹی ہے ان کو سنبھالنا اسی نے یہ سب کچھ کرنا ہے کوئی عام دوسرے لوگوں کو تو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو زندوں کے ساتھ ایسا بہت کچھ ہو جاتا ہے یہ تو مردہ لوگ ہیں بچارے وہ کیا کریں گے اور وہ بھی ایسے لوگ جن کا کوئی لا وارس ہے جن کا کوئی ہے ہی نہیں ولی وارس کون پوچھے گا یہ دب دبا جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں سسپینٹ کریں گے دو چار دن کے لیے اور دوبارہ ہو جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل میں کیا ہے ٹھیک ہے کیا وہ بلی انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس سے پتا چلے کہ اصل میں یہ قصہ کیا ہے اچھا دوسری خبر جو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہی تھی وہ خبر یہ ہے کہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایکس ڈپٹی سپیکر کاسیم سوری عمران خان کے جو ڈپٹی سپیکر تھے کاسیم خان سوری تو مریم نواز کو خود اپنے ہاتھوں سے میں قتل کروں گا یعنی بقائدہ قتل کی دھمکی دی جاری اس نے کہا اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے جا کر یہ کروں گا اور اس کے بعد اس کے پر تالیاں مچتی ہیں تو یہ نفرت کو اتنی زیادہ ہوا نہ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زہریلا زہر ہے جو آپ پھیل آ رہے ہیں اب اس میں عمران خان جو یہ کہا تھا نا بعد کہ میں اپنے اپنا میسیج ریکارڈ کروا کے رکھ دیا ہے چار لوگ جو ہیں وہ انہیں قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اور انہوں نے ان کے نام لے دی ہیں اور چھپا کے خفیہ ایک ویڈیو بنا کے کوئی سی خفیہ جگہ پر رکھ دی ہے ویسے تو یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں وہ بس دھیان رکھیں کہیں وہ ویڈیو بھی نہ لیک ہو جائے یا آڈیو لیک نہ ہو جائے انہوں نے میسیج ریکارڈ کروایا تو بات یہ کہ پھر مریم نماز کو تو ایسا کوئی میسیج ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہی ہے کہ انہیں جو دھمکیاں دی جاری ہیں وہ تو سریعام دی جاری ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے دی جاری ہیں کہ اگر اس کو گرفتار کیا گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا تو یہ ہر طرف سے جو ایک دوسرے کے پر فتوے لگ رہے ہیں اور جو کارکن ہیں ان کو یہاں تک ان میں زہر بھڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے قتل کرنے کو تیاریں تو یہ بہی ہے سرطن سے جدا کی جو ہے نا وہ ایک آئیڈیالوجی ہے تو پلیز پلیز جدا کا واسطہ ہے اس کو اس طریقے سے اپنی یوت کو اپنے نوجوانوں کو اپنے لوگوں کو یہ زہر ان میں نہ بھریں اور سیاست کو سیاستی رہنے دیں یہ ملک اس کا متعمل نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے گلے کٹنے شروع کر دیں پہلی بہت گلے کٹ چکے ہیں اجازے دیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہیں